موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوس نائٹ میں خوش شامد اید اور میں ہوں آپ کا میز پان نجم علی خان ناظرین لاہور میں کچھ لگتا ایسا ہے کہ گرمیوں کا موسم جب رخصت ہوا ہے تو سردی تو جو آ رہی ہے آ رہی ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیوں کا موسم کوئی جلسوں کا موسم آ گیا ہے میرے شہر میں ابھی میں دیکھتا ہوں تو دو تین چار قسم کی بڑی اچھی قسم کی بڑی قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شہر میں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ شہر میں لگے ہوئے بینرز کو دیکھ سکتے ہیں لگتا ہے پوری کی پوری رنگوں کی ایک بہار آئی وی ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملک میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے بجلی کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں لورڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے کرپشن تو بلکل برداشت ہو ہی نہیں رہی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ لاہور میں مختلف قسم کی جو ریلیز ہونے جاری ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ابھی دو روز کے بعد جو ستائیس تاریخ کو بہت ہی ہمارے جو مشہور گلوکار ہیں پاپ سنگر ہیں اس کے ساتھ سماجی کارکن کے طور پر بھی انہوں نے پہچان بنائی عبران الحق اپنی ریلی نکال رہے ہیں اس کے بعد پاکستان مسائل لیگ نون کی ریلی ہے اس کے بعد تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ اور جب جلسہ ہوگا تو اس سے پہلے پورے شہر سے ظاہر ہے ریلیاں جلسہ گاہ کی طرف ہی جائیں گی ایک ٹھیک تھا قسم کی ایکٹیوٹی شروع ہو رہی ہے کیا ہو رہے شہر میں کتنے مسائل اچانک سامنے آگے اور ان سے ہمیں کیا حاصل ہوگا بات کریں گے اس پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں شیخ روحیل اسکر صاحب کا مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق رکن قومی اسمبلی جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر ٹائم دینے کے لیے یہی پر موجود ہے عبرار الحق صاحب عبرار الحق جو کہ بہت ہی مشہور گلوکارپی ہیں اور اس کے ساتھ سہارا فانڈیشن اور یوت پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک رول ہے بہت شکریہ عبرار آپ نے ہمیں یہاں پر ٹائم دیا اور یہی پر موجود ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ جنرل سیکٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی یہ اچانک جو ساری ایکٹیوٹی شروع ہوئی سب سے پہلے عبرار الحق جو ہے ستائیس تاریخ کو پاکستان بچاؤ ریلی کر رہے ہیں عبرار سے ہی پوچھتے ہیں عبرار یہ کیا ہوا اچانک کوئی بہت زیادہ مسائل سامنے آگے بیروزگاری کی آپ نے بات کی آپ نے کہا کوئی بہت بڑا پلین آپ لے کر آ رہے ہیں جو بیروزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کرے گا ستائیس تاریخ کو ناصر باکس سے کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا جانب بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی پروگرام کے اندر مزارش یہ ہے کہ یہ مسائل آج تک تو ڈسکاس ہوتے رہے ہیں جزید ہو رہے ہیں شاید ہوتے بھی رہیں گے لیکن بحثیتیں ایک سینسٹیو پاکستانی میں سمجھتا ہم سب لوگوں کی اور بالخصوص ان لوگوں کی رسپانسیبیلٹی ہے جن کی بات لوگ سنتے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو انٹرونشن کی بھی ضرورت ہے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ہماری ریلی جو ستائیس اکتوبر کو ناصر باک سے نکلے گی بارہ بجہ دن وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے تری سر چو سر سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کوئی بڑی فیوریبل نہیں ہوئی اور سیچوئیشن جہاں تک پہنچ گئی ہے ہم یہ بھی انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایک گورمنٹ بھی ان مسائل کو سالو نہیں کر سکتی میں نے آپ کے بینرس دیکھے آپ نے کہا کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے آپ کی ریلی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے کرپشن کون کرتا ہے دیکھیں کرپشن کون نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں نیچے سے لے کے اوپ تک ساتھ جو لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں ان کے ان کے خلاف ہے یہ آپ کی ریلی کس طرح مختلف ہوگی مسلم لیگ نون کی اگلے ہی دن کرپشن کے خلاف ایک اور ریلی ہے کس طرح مختلف ہے اس سے یہ طریقہ انصاف کا جلسہ ہے وہ کہتے ہیں بہت قربت حکمران ہے ان سے کس طرح مختلف ہے مقصدیت کے اعتبار سے ہماری ریلی میں سمجھتا ہوں ان سے مختلف بھی ہے اور بڑی بھی بڑی بھی ہے ان سے بڑی بھی تعداد کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تعداد نہیں ریلیاں کانسپٹ کے حوالے سے بڑی ہوتی ہیں ویسے تعداد بھی ہم انشاءاللہ اس میں سرپرائز دیں گے مجھے امید ہے بہت سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس ایک لاکھ ستر ہزار نوجوان یوتھ پارلیمنٹ کا ہے اگرچہ وہ پورے پاکستان میں ہے لیکن مجھے امید ہے یہاں سے بھی وہ دل جلے اور محبے وطن نکلیں گے ضرور اور آئیں گے مقصدیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے بات کی کہ کوئی ایجنڈا اس کے اوپر پروپر ٹائم لائنز کہ کس کس طریقے سے ہم ان کو ٹھیک کریں گے اور ہمارا کیا وہ چیز سامنے نہیں آ رہی ان کو جتنا بھی ڈسکس کر لینا سیاست میں آ رہے ہیں ابھی نہیں اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آ رہا اس ریلی کو میں ایک نون پولیٹیکل پولیٹیکل ریلی کہوں گا اور اس ویعہ سے یہ سارے مسائل ہم نے حل کرانے ہیں انشاءاللہ شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں شیخ رہیل اسکر صاحب موجود ہے ان کی جو ریلی ہے جو سارے بینرز لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں عذیتناک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ناقابل برداش کرپشن موجود ہے رہیل اسکر صاحب یہ آپ کی جو ریلی ہوگی ادھر ناصر باگ سے داتا دربار تک مسائل حل ہو جائیں گے اس کے بعد داتا دربار تک ہماری ہے ان کی بھاٹی گیٹ تک ان کی بھی داتا دربار تک ہی ہے کوئی اتنی دور تو نہیں ہے داتا دربار اور بھاٹی گیٹ کوئی بہت دور دور تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا معمولی شیخ بات ہے جس میں میرے خیال میں بحث میں بہت زیادہ کیا یہ جو وینیو کا یہ مدب داتا دربار اور بھاٹی گیٹ اسے میٹر آف جی اف کورس تھوڑا سے قدموں کی بات ہے اصل بات یہ ہے ناقابل صاحب کہ بات دیکھنے والی یہ بحثیت پاکستان مسلمی کے سیاسی جماعت کے ہمارے پاس ایک فورم مجود تھا ان ساری باتوں کو ڈسکرس کرنے کے لیے مہنگائی کو بھی بیروزگاری کو بھی بجڑی کی لوڈ شیڈنگ کو بھی ملک میں موجود جو آپ ٹیروریزم کہتے ہیں اس کو بھی ساڑھے تین سال کون سا ایسا لمحہ جب وہاں پہ آواز بلندی کی گئی مختلف اشیوز پہ ہوگا مطلب کرپشن پہ بھی کی گئی کہا گیا کہ آپ کو یہ ختم کر دیجئے اس کو کرپشن کو اس ملک سے آپ اگر اکثر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کامس کام ایڈریس کر دیجئے آپ کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو کامس کام ایڈریس کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا جائے آپ کے سمت میں بڑھ رہے ہیں آپ کوئی بہتر راستہ احتیار کر رہے ہیں دوسرا ہے جب آپ نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے بہت ساری تجاویز دی گئی آپ کو اس طرح کرنے میں لوڈ شیڈنگ تو بہت کام ہو گئی آپ تو نہ ہونے کے برابر آج کال تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے بہت کام ہو گئی پہلے جو جتنی ظالمانہ کے سمکنی آپ سننے اگر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو جو لگ رہے ہیں کام ہو گئی ہے وہ اس لیے کام ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ موسم کی تبدیلی ایک ہے اور دوسرا یہ ہے چمنیاں تھی وہ بند ہے اس وقت وہ چل نہیں پا رہی وہ صرف بجلی سے نہیں چلتی وہ گیس سے بھی چلتی ہے وہ اس لیے ان دونوں کو چیزوں کو کٹا کریں گے تو آپ کے وہ جو کنزمشن ہے وہ اس وقت کام ہے لیکن آرزی اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک دو ماہ سے از خود لوگوں نے سڑکوں پر آپ کے اس کا احتجاج کیا بلکہ وہ احتجاج جو تھا وہ تشدد اختیار کرتا جا رہا تھا تو فوری طور پر آپ نے پیمنٹس کی آئی پی پیس کو اور وہاں سے بجلی آپ نے آسا اسی دلیلیں تو بہت ساری آئیں گی جب آپ ان سے پوچھیں گے تو اب ساڑھے تین سال کا ایک عصہ گزر جاتا ہے بحثیت سیاسی جماعت یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض بنتا تھا کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں جو سنے نہیں جا رہے جن پہ کوئی حل تلاش نہیں کیا جا رہا پھر اس پہ آزب بلند کرے ان لوگوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے قدم سے قدم بڑھا کر پھر ہم سڑک پہ آکے اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوارے وسائل ہیں ان کو آپ اس طرح ڈریس کریں ورنہ آپ اس کو گھوا بیٹھیں گے ایک اور بڑا ہم پوائنٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو دن بعد تحریک انصاف کا بھی کوئی جلسہ کافی تیاری ہے ہم آپ پر کر رہے ہیں اس طرح ڈر کے اس طرح جواب میں دوں گا مجھ سے بوچھ لیں ان کا نکتہ نظر ان کا اپنا ہوگا میرا نکتہ نظر بحیثیت ہے میں ایک سیاسی ورکر میں آپ کو یہ فرص کروں عبرار صاحب ریلی نکالیں گے تحریک استقلال جلسہ کرے گی تحریک انصاف تحریک کیا کر گیا تحریک استقلال وہ اسور خان صاحب کی جواہت محضرت چاہتا ہوں وہ میں نے جو جلسہ یہ کریں گے یا عبرار صاحب کریں گے بحیثیت ہے سیاسی ورکر میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لئے گائیڈ لائن ہوگی یہ لوگ یہ آپ کے ایک مقصوص جماعت ہے جو یہ بات کہہ کے پروپگنڈا کر کے یہ بات کہنا چاہتی ہے اور ہمیں آپس میں دست و گریوان کرنا چاہتی ہے کہ بھئی آپس ان کی کنسنٹریشن اس طرف رہے اور ہم اپنے جو مدے لوٹ رہے ہیں وہ لوٹتے رہے ایسا نہیں ہے اور خان صاحب کا خان صاحب کا یہ سواب دید ہے ان کی وہ جو چاہیں کہیں یہ ان کی سواب دید ہے بہت زیادہ ایک سیاستان اگر وہ یہ مجھے اچھا کہہ دیں گے تو پھر تو ان کی بات کوئی نہیں سننے گا جب تک وہ مجھے برا نہیں کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے برا بھی کہیے آپ مجھ پہ الزام بھی لگائیے اگر مجھ میں اللہ نے کوئی اکل و شعور دیا ہے تو میں ان معاملات کو اڈریس کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ کچھ طریقہ انصاف سے اس کا پابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں جی لاہور شہر میں طریقہ انصاف بہت مقدول ہوتے چلی جارہی ہے مسلم لیگ نون کے قائدین کو کسی نے شک ڈال دیا وہ ہے کہ شاید ان کی پاپولیٹی جاں پہ کم ہو رہی ہے ان کے پہلے ثابت کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے شکس اب نہیں ہے نا ایسا کچھ بھی میں آپ کو اجھ کر رہا ہوں کہ بیشیت سیاسی ورکم میرے لیے تو یہ ایک تقریب ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں میں ان کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کہا جا رہا ہے یہاں پر ایک بریک لے لو بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر یاسمی انزاشی صاحبہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گی ان کے جلسے کے حوالے سے بریک کے بعد